محمد ندیم بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس کو لگاتے ہیں نیچے بلکل لکڑی ہے اس کے اوپر پٹین لگا کے ریکمار لگا کے سلر لگا کے پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کو لیکر سے لیف لگا رہے ہیں اگر ہم لوگ اس کو کورے پہ لگائیں تو وہ گلو سے لگاتے ہیں لیکن اس میں اتنی پائیداری نہیں ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد اس کی پریشانی آ جاتی ہے کہ اس میں پرابلم ہے لیکن اگر زمین بنا کے لگائیں گے تو اس کی لائف زیادہ ہے تو آپ لوگ جب بھی لگائیں تو اس طریقے سے لگائیں کہ نیچے پہلے زمین بنائیں سلر سے پٹین جو کچھ بھی ہے ریکمار لگا کے پھر اس کے بعد آپ لوگ لگائیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کی یہ جو لیف ہے کمپلین ہے یا اس میں جو مسئلے آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس کی پرابلم نہیں آئے گا یہ ہم لوگ اس کو اب لیف لگانے لگے ہیں کاروینگ والی جگہ ہے لیکن یہ ہے ایک تو پہلے اس کو سلوٹیں ڈالنی پڑتی ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ پیپر ہے اس کو لگا رہے ہیں لیکن یہ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے اس میں تھوڑے بہت کریک جو آ جاتے ہیں وہ پھر ہم لوگ دوبارہ اس کو ہلکے ہلکے لگا کے لگاتے ہیں اس کے بعد جو بھی کلر کرنا اور لیف میں دو سائیڈیں ہوتی ہیں ایک تھوڑی سی ڈال ہوتی ہے ایک وہ زیادہ شائن والی اور زیادہ لوگ پساند کرتے ہیں ڈال والی سائیڈ کو تو اس لئے ہم لوگ ڈال والی سائیڈ جو اوپر رکھتے ہیں اس کے بعد انٹیکیں لگیں گی کلر جو بھی ہوگا وہ اس کے بعد ہم لوگ کریں گے اگلا پسیجر تو یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر پھر لیکر سلر کریں گے مکمل جس طرح عام پالش لکڑی کے اوپر کرتے ہیں اس سے اس کی مضبوطی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی اتنی مضبوطی نہیں ہے اگر لگا دی ہے اس کو کوئی بھی چیز لگے گی یہ اتر جائے گی اگر ہم لوگ اس کے اوپر لیکر سلر دبارہ سے اسی طرح کریں گے جیسا کہ ہم نے کوئی لکڑی کے اوپر کر رہے ہیں تو پھر یہ اپنی جگہ پہ آئے گی اور یہ اترے گی نہیں اس کا یہی طریقہ اگر ہم لوگ ایک ہاتھ لیکر کا لگا دیں یا سلر کا لگا دیں اس سے یہ بلکل مضبوط نہیں ہے مکمل وہی سمجھ لیں کہ آپ لوگ جتنی سطح لکڑی کے اوپر بناتے ہیں اتنی ہی سطح اس کے اوپر بنائیں گے تو پھر جا کے یہ اپنی جگہ پہ آ جائے گی پھر یہ اترے گی نہیں اگر کوئی ہلکا اپلکا ٹچ لگ بھی جاتا ہے تو یہ اتنی جلدی اتر نہیں سکتی پہ لیکر ہے لیکر کو سوکنے کے لیے آدھا گھنٹا گھنٹا دو گھنٹے اسی اصاب سے وہ ٹمپریچر کا یہ اصاب ہوتا ہے اگر ہم لوگ باہر تو لگا نہیں سکتے لگاتے تو اس کو اندر ہی ہیں کیونکہ لیکر جلدی خوشک ہو جاتا ہے یہ ہم نے اس کو مکمل اسی طریقے سے ہی لگایا ہے لیکر کے ساتھ لیکن اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر پھر ساری کو کور کر کے اس کے اوپر ہم نے لیکر لگانا ہے سلر لگانا ہے سب کچھ کر کے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو انٹیک لگانا ہی ہے گولڈن شیڑ میں اس نے آنا ہے گولڈن شیڑ کے لیے برون کی انٹیک لگائی جائے گی اس کو تو پھر یہ گولڈن شیڑ آیا جاتا ہے خندبر کے اوپر تو وہ لگا کے پھر اس کے بعد لیکر ڈال کے پھر ہم نے اس کے اوپر ہارڈنر ڈالنا ہے اور پھر جا کے اس کی لائف ہوگی ویسے اُس حساب سے اگر کم اگر آپ لوگ لگائیں گے تو اس کی اتنی لائف نہیں ہے پھر پرابر طریقہ جو ہے وہ یہی ہے اس کا اگر اُس حساب سے کریں تو پھر اس کی لائف ہے اگر نہیں کریں تو پھر اس کی کوئی لائف نہیں ہے موسیقی موسیقی